السلام علیکم ویور آج ہے پہلی طریق دو ہزار چوبیس کا مال آ رہا ہے میں آپ کو مال بتاتا ہوں مال کس کیڈاگری میں ہے اور کس رینج میں ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں بھجن آپ کے پاس ٹائم کم ہے اپشن کم ہے اگر مال لینا ہے رات کو نکلیں کل تک پہنچے یہ نیا فلاک پہنچا ہے میرے پاس یہ بکرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گا ٹھیک ہے نا اور بہترین کوالٹی میں ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آدھی قیمت میں جانور دستیاب ہیں سابر گوڑ فارم پہ سستی منڈی بھئی آپ لاہور میں لینے جاتے ہیں نا لاہور میں اسی طرح کا بکرہ ہے ایک لاکھ اسی ایک لاکھ ستہ ایک لاکھ ساڑ چھوٹے سے چھوٹا بکرہ آپ کا ڈیڑھ لاکھ رپے کا ہوگا اب بھی کا ریٹ کیا دے رہا ہوں بھجن خالص دوندے بکرے ماشاءاللہ خوبصورت بکرے کوئی آپ کو بکرہ ہلکہ لگے وہ آپ نے نہیں لینا پہلے آپ بکرے چیک کر لیں مال آ رہا ہے مال کا ریٹ کرتے ہیں دیکھیں آج تاریخ میں نے بتا دیا پہلی تاریخ ہے یہ میری دوسری تاریخ یا تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کے اُٹھ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ بیس تاریخوں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کال لازمی کرنی ہے کیونکہ کسی بندے کے پاس میری ویڈیو لیڈ پہنچتی ہے لیڈ پہنچنے کے بعد لوگ پھر لیڈ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کیا پتہ لیڈ بھی لگا سکتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے آج کال کرنی ہے سودہ کرنا ہے بزنس کرنا ہے نا پورا لاہور پورا سیالکورٹ پورا گجران والا پورا دیوانہ فیصلہ باد پورا راولپنڈی پورا کراچی آ رہا ہے ماشاء اللہ مال لینے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں بزنس کے لیے کوئی بھی چیزیں لینی ہے کاروبار کرنا ہے آج بھی کرنا ہے کل بھی کرنا ہے سال بعد بھی کرنا ہے دو سال بعد بھی کرنا ہے کیوں نہ آج کیا جائے بکروں کے ریٹ آپ کو چھوٹی لات ہاف آدھی زیادہ کم جو بھی ہے لاتیں آپ کو بنا کے دوں گا پانچ بکرے دس بکرے پندرہ بکرے بیس بکرے یہ میرا ذاتی نمبر ہے انٹرنیٹ پہ کسی سے سودہ کریں نہ مجھ سے مشورہ لازمی کریں کیونکہ انٹرنیٹ پہ لوگ آپ کے ساتھ فراد فراد کیا ہوتا ہے ذراصل فراد یہ ہوتا ہے لوگ پیسے منگوا کے مال نہیں دیتے ٹیک ہے نا تو آپ نے مجھ سے مشورہ لازمی لینا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں نا میرا مال ہے میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں اگر میرا مال نہ ہو تو میں آپ کو چیز کیسے بتاؤں گا لوگ لوگوں کا مال دکھا رہے ہوتے ہیں خالی دیواروں پہ لکھائی کروا کے نا آپ کو بلیک مل کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بکروں کی گنتی کرتے ہیں بکروں کے چھوٹے چھوٹے لاتے بناتے ہیں اور بکروں کے آج انشاءاللہ ریٹ کرتے ہیں کارگو کی سولت بھی الحمدللہ مجود ہے اگر خود آ کے لینا چاہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ آ کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے پہلے تو بکروں کے لاتے بناتے ہیں پانچ کی دس کی پندرہ کی غریب امیر اپنا کاروبار اپنے بچوں کا کاروبار اپنا مستقبل جو ہے نا بنا سکے میں تو ہر بندے کی سائیڈ لیتا ہوں یار آپ دیکھیں اگر کاروبار کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ رسک کمائیں اگر آج رسک کمائیں گے آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گے میرے کلیگ بہت ہیں جو ماشاء اللہ مال لے کے جاتے ہیں ادھر بیج کے دوبارہ آ جاتے ہیں آپ لاہور گجرا والا سیال کوڑ فیصلہ باد میں جب وائیڈ بکرہ دیکھیں گے نا آپ خود بولیں گے یار سابر بھئی کا مال آیا سابر گوڑ فارم سے مال آیا کیونکہ میرا مال اتنا جار ہے نا پوریال پاکستان میں لوگ کاروبار کے لیے لے کے جارے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماشاء اللہ سے ان کو یار ایک سائیڈ بے بند کرو پھر ریڈ کرتے ہیں اور مارکیڈ کے حوالے سے ریڈ لازمی سننے ہے بھائی جن یہ آپ بکرے چیک کر لیں بڑے خوبصورت بکرے ہیں اب لگ بکروں کا علاق ریڈ کرتے ہیں وائیڈ کا علاق کرتے ہیں جانے دے ادھری جانے دے آپ میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں اگر آپ لاد میں سودا کرتے ہیں بڑا خوبصورت آپ کے ساتھ سودا ہوگا ویٹس اپ نمبر ہے جی زیرو تین سو چھتیس دو سو بتیس ڈبل سیون ڈبل سیون بجن لوکیشن ہماری آپ نے جان لی ہوگی ڈیرہ غازی خان جب بھی ہیں مجھے کال کریں ابھی بکرے کٹھے کرنے لگے ہیں یار ایک دو بکرے نہیں ہیں میرے پاس میرے پیارے بھائی آپ دیکھیں آپ نے بھی بکرے دیکھے ہوں گے لیکن اتنے مال سابر گوڑ فارم پہ آپ کو ملتا ہے مال اور بھی کھڑا ہوا یہ تو نہیں ہے میں آپ کو صرف اسی مال کی ویڈیو بتا رہوں آنا دے یار آنا دے ایک منٹ ادھر ہم کٹھا کرتے ہیں ادھر پھر آپ کے ساتھ سودے کرتے ہیں سودے یہ ہوتے ہیں بجن آپ دیکھیں کروبار کرنا ہے نا کروبار کروبار میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے جب بھی آپ مارکیٹ سے مال لیں یا کہیں سے بھی لیں آپ مجھ سے اندازہ لے لیں اور آپ کو اگر آپ کے شہر میں سستہ ملے آپ لے لیں بجن ایک مار آپ کھا جاتے ہیں جو آپ لہوری ہیں زیادہ تر ہمارے لہوری بھائی ہیں فیصلہ بادی بھائی ہیں سیال کوٹی ہیں گجراتی بھائی ہیں پنڈی والے بھائی ہیں کراچی والے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو دھوڑانا نہیں ہے یا دھوڑ مٹی ہو جائے گے وہ منڈی میں پانی ٹھوس رہے ہوتے ہیں موہ میں بکروں کو ٹھوس رہے ہوتے ہیں وہ بکرے آپ جا کے لیتے ہیں بجن آپ کے گھر میں وہ بکرے بیمار ہو جاتے ہیں جو خود ٹھوسنے والے بکرے ہیں جو خود خوراک زبردستی آپ کھلا رہے ہیں وہ بکرہ آپ سے نہیں بچتا وجہ بجن آپ سے آدھا ہو جاتا ہے بکرہ آدھا بکرہ بھائی جن آپ آدھا کیوں ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے جو خود موہ میں کھلانے والے نا ان کے پیٹ پھولے ہوتے ہیں اس بکرے میں سے کسی بکرے کا پیٹ نکلا ہو بکرہ آپ کو فری ہے بکرہ آپ کو فری ہے بکرے چیکال ہے ماشاء اللہ سے بھائی پانچ بکرے نکالو پہلے کلر والے نکالو پھر وائٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے آپ ان کے حسن دیکھیں اور چمک دیکھیں بکروں چمک شیننگ والے ہیں نا شیننگ آپ دیکھیں نا پیسی والے بکرے ہیں پیسی والا بکرہ آپ جب بھی مارکیٹ سے لے نا آپ لاٹ میں لیں تو آپ کو ریڈ بڑا سستہ ملے گا آپ دو لیں چار لیں ان کا ریڈ بھی آپ کے ساتھ کر لوں گا بھئی اگر لاہور میں ہوتا ہے اس طرح کا بکرہ آپ کو دو لاکھر پہ گا اگر پیڑ پھولا ہو نا بکرے کا آپ جلدی بھول جاتے ہیں وہ کیسے بھولتے ہیں منڈی میں میں آپ کو بتاتا ہوں بھجان لوگوں نے ان کے پیڑ فل کی ہوتے ہیں جب بکرے کا پیڑ فل ہو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے یہ پانچ بکرے لے ہو چار تینے کتنے ہیں نشانوں والے بکرے سارے لے ہو نشانوں والی لاٹ گلابی بکروں کی لاٹ کا الگ سودہ ہوگا کل والے بکرے میں نے الحمدللہ سیل کر دی ہیں وہ پیچھے آج نیا مال پہنچے ہیں وجہ کیا نیا مال آپ کو دکھاتا ہوں کل والے سارے میرے گلابی بکرے تھے جو ماشاءاللہ سیل ہو گئے ہیں سارے گلابی ادھر کھڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھے تھے ٹھیک ہے نا یہ آج نیا مال ہے آپ کو شکل سے بھی بکرے بتا رہے ہوں گے سابر بھئی کا نیا مال آیا ہے چار بکرے ہیں اوپر کرنا تھوڑا سا چار بکروں کا ریٹ آپ سے کرنا لگا ہوں ماشاءاللہ سے اس ٹائم ماشاءاللہ چل یار پیچھے ہو جا اب چار بکرے بھئی جن آپ کو چار لاکھ بیس ہزار میں دوں گا ٹھیک ہے نا ان کی ہائٹ آپ کو ایک ایک بکرہ چیک کروانا ایک ایک بکرہ چیک کروانا ایک منٹ ادھر ہی چھوڑنا ہے ادھر نہیں مکس نہیں کرنا یہ دیکھیں بھئی جن کادہ آپ چیک کر لیں بکرے کی جھالر چیک کر لیں ماشاءاللہ جھالر بھئی جن اگر چیز دل کو لگے نا بندہ وہ لے آپ عید پہ لیتے ہیں پیٹ نکلا ہوا بکرہ دانتوں میں چھگا بکرہ اٹھا بکرہ فضول ہے دان چیک کروانا سب بکروں کے دان چیک کراتا ہوں فریش چار دان ماشاءاللہ بکرہ کوئی چھگا اٹھا نہیں ہے ابھی اس کی ڈیڑھ سال عمرت کل ٹوٹل ڈیڑھ سال ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوئی ہے یہ چار بکروں کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں توتہ پری لیا یار بکرہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں توتہ پری بکرہ بھجن اس کا حسن دیکھیں نا حسن یہ چار بکرے لارڈ کے علاوہ سودہ ہوگا ٹھیک ہے نا میں آپ کو بار بار اس وجہ سے بول لوں چار اگر آپ معلومات کر سکتے ہیں چار کا سودہ ہو گیا لارڈ میں لینے وہ کر لیں گے آپ سے دوسری سائیڈ دیکھا نا ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی دوسری سائیڈ دیکھیں بھائی ہوئے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہیں لگا نہیں بس آپ سے یہی بنتی کرتا ہوں بخصان میں گفت دینا اپنے ماں باپ کو چار بکرے سیل ہو گئے مال تو اور بھی بہت ہے لیکن میں یہ بول لوں آج سودہ کر لیں گے آپ سے فیدہ ہو جائے گا ماشاءاللہ دوسری سائیڈ دیکھا نا ادھر چیک کریں ماشاءاللہ ہوئے ہوئے اللہ پاک نے اتنا خوبصورت ایک سائیڈ وائٹ ایک چشمے والا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت یار لڑکے کا قد پورا ہے ٹھیک ہے اس کے کندے کے برابر آ رہا ہے یار اس کے سر کے برابر ہو جائے نا ہاں ادھر یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے ہائٹ بکرے کی آپ کو خود اندازہ ہوگا کیا ہائٹ ہے بکرے کی ماشاءاللہ لیا نا یہ والا لیا ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں اب بار یہ دوسرے بکروں کی دوسرے بکروں کا ہم نے ریڈ کرنا ہے آپ سے چار بکرے ادھر چھوڑ کے دکھا یار پہلے یہ چیک کر لیں چار بکرے ماشاءاللہ سے چاروں کے چار آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں آپ بکرے چیک کر لیں اور ویڈ چیک کر لیں ماشاءاللہ آپ توجہ کریں بجن دیکھیں جب بھی بکرہ لینا ہے مارکیٹ سے آپ اچھا بکرہ لیں اچھے مارجن سے بچت بھی کریں اگر اپنی دل کی قربانی ہوتی ہے یار اگر اپنی قربانی کے لیے بکرے لینے نا ہمیں کوئی طرح نہیں چاروں کے چار وی آئی پی بکرے آپ چیک کر لیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر قربانی کرنی ہے اپنے بچوں کی یا اپنے والدین کی اپنے ماں باپ کی تو یہ آپ چار بکرے انشاءاللہ اللہ لے لیں جانے دے یار چاروں کو اب آپ کو گلابی بکرے بھی میں انشاءاللہ چیک کروانے لگا ہوں لے آ یار جلدی یار چار پانچ بکرے لے وائٹ والے پانچ اور پھر دس کا سودہ کریں گے پھر پندرہ کا سودہ جس طرح آپ کو اچھا لگے ویور آپ کے ساتھ اس طرح پہلے بغیر سنگھو والے لے آنا پھر سنگھو والے لے آنا بجن دیکھیں بزنس یہ ہی ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ سے بکرہ ادھر دیکھیں ماشاءاللہ اس کا حسن دیکھیں بکرے کا ہوئے ماشاءاللہ جب گھر پہنچے گا بکرہ آپ حسن دیکھو گے آپ پاگل ہو جاؤ گے وجہ کیا یار اتنا خوبصورت بکرہ آپ بولتے ہیں یار صاحب روی کہاں چھپا کے رہا کہاں پانچ وہاں پانچ وہاں بکرہ لے آنا ایڈ کر چار بکرے چاروں کے چار موٹی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور موٹی آپ کے لئے نکال لے ماشاءاللہ سے لے آ لے آ بجن پانچ بکرے ہے نا اچھا ایک بات ویڈیو تو لمبی کر رہوں میں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے اس کو سائیڈ پر کر یار بکرے میرا ویڈس اپ نمبر آپ لکھ لیں زیرو تین سو پینتیس سنتالی چھیالی چار سو ستاسی اگر سودہ کرنا ہے میں آپ کو ایک چیز کمپلیٹ بتا دیتا ہوں پہلے آپ بکرے چیک کر لیں پھر آپ سے سودے کی بات کرتے ہیں ایک ایک چیک کروا یار بکرہ جلدی جلدی ادھر یہاں ادھر ماشاءاللہ ادھر توجہ کریں بجن نمبر وان پہ یہ بکرہ آ رہا نا یہ ماشاءاللہ اس طرح سمجھیں ہیرہ ہے ہیرہ قربانی دل کی ہوتی ہے بھئی یہ چیزیں آپ کے شہروں میں نہیں ملتی پتہ ہے مجھے آپ کوالیٹی چیک کر لیں بکرے کی ماشاءاللہ جانے دیں اور لے آئیر جلدی کا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے ہو ہو ماشاءاللہ حسن تو دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئی جان بکرہ چیک کر لیں آپ ویڈس اپ نمبر صدیق بھئی کا لکھ لیں صدیق بھئی اصل میں میرا ویڈس اپ چلا رہا ہے وجہ کیا ہے میں اگر ویڈیو میں مصروف ہونا تو وہ ویڈیو بنا کے آپ کو ویڈیو کال پہ اور کارگو کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے ویڈس اپ نمبر ہے 03335 47 4847 توجہ کریں ماشاءاللہ چھوڑ دیں ادھر یہ چیک کریں بکرہ ماشاءاللہ ہوئے ہوئے کیا بات ہے ماشاءاللہ لازمی لکھنی ہے نظر نہیں لگانی اللہ پاک نظریل لوگوں سے بچا ہے میں یہ کہتا ہوں چھوڑ دے چھوڑ دے کان نہیں پکڑنے دے رہا کوئی مسئلہ نہیں ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ بکرے کا حسن دے گے لے آ یار زلدی کا پانچوں کے پانچ میں الگ کر کے آپ کو بکرے دکھاتا ہوں لارڈ کا ریڈ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں بھئے ان کا ریڈ مہنگا نہیں دینا میں نے آپ کو پورا پورا ریڈ انشاءاللہ دینا لے آ یار وہ والا بھی لے ٹھیک ہے بکرہ چیک کریں ماشاءاللہ اب بھی اس سے دیکھیں خالی پیڑ میں بکروں کی ویڈیو بنا رہوں بھئے ایک بات میں آپ کو بتا دوں میری بات کان کھل کے سن لینا دیکھیں بکرے کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے بکرے کو ہم موہ میں خوراگ نہیں دے سکتے موہ میں خوراگ دینے سے ہم اس کو فیڈ نہیں دے سکتے وجہ کہ ہم آرائے کاروبار ہم نے مال رکھنا ہوتا ہے جب مال رکھے ہوئے کوئے آپ چھیڑ خانی کریں گے وہ بکرہ خراب ہو جائے گا بھئی آپ آ کے دیکھیں خجور کا میٹھا ونڈا ٹھیک ہے نا بکروں کو ہم وہ کھلا رہے ہوں گے آپ کے سامنے یار آپ دو دن ہم سے انشاءاللہ رہ جائیں آپ کو ساری طریقے انشاءاللہ خوراگ کے بتائیں گے ونڈا کھلا رہے ہیں گندم کھلا رہے ہیں ما شاءاللہ لوسن کھلا رہے ہیں لوسن ہم خوش کھلا رہے ہیں خوش خوراگ ان کے لئے بڑی زبردست ہوتی ہے وجہ کہ خوش خوراگ سے ایک تو جانور بیمار نہیں ہوتا دوسرا ما شاءاللہ سیٹ رہتا ہے آپ منڈی پہ جانور لے جاتے ہیں جن کو لوز موشن لگ جاتا ہے بجن ہمارے بکروں میں لوز موشن نہیں ہوگا لوز موشن ان بکروں کو لگتا ہے جب پانی ٹھوس رہے ہوتے ہیں چوہ کازہ منڈی پہ میں گیا ہوں ایک بار اور شیک وان منڈی میں زہر پیر منڈی میں بجن شریام بوتلیں پانی کے لگا رہے ہوتے ہیں خالی پیڑ کوئی بندہ آ جاتا ہے کوئی ماندار ہوتا ہے زیادہ تر آپ کے ساتھ لوگ غلط فہمی اور فراد اور جھوٹ اور غلط بیانی بھائی جن ان کے پیڑ پھولے ہونا پیڑ تھوڑا سا اس کا نکلا ہو میں اگر پانی پلا دوں آپ مجھ سے ایک لاکھ ستر ہزار پر کبھی بکرہ مجھ سے لے لیں گے یہ عید کے دنوں میں پورا لاہور جانا جہاں پہ انہوں نے بکرے رکھے ہوتے ہیں پانی پلا پلا کے جانوروں کو موہ میں خوراک ٹھوس ٹھوس کے جانور کا برا حال کار دیتے ہیں بھائی جو چیز خود کھا رہے ہیں تو آپ نے کیا کھلانے آپ دو چار ہزار کی خاطر آپ امیر بن جاؤ گے ان جانوروں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے ان بندوں کو وہ بندہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا بھائی جانا آپ نے جانوروں کے دعائیں کمانی ہے نا تو انشاءاللہ صاف چیز لے جائیں ستری چیز لے جائیں اور پیسہ کمائیں سارے بکروں کا ریڈ میں بتانے لگوں دس بکرے یار ایک سائیڈ میں نکالنا یہ پانچ بھی نکالو پہلے پہلے پانچ آپ کو نکال کے دیروں پھر آپ کو دس نکال دکھاتا ہوں یہ پانچ بکرے ہیں جو آپ لے رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر آپ توجہ کریں جو آپ کے لئے نکالے ہیں ہیرے نکالے ہیں ماشاءاللہ بکرے آپ چیک کر لیں پانچ بکرے دیکھیں نسل دیکھیں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بھجن دیکھیں حسن والا بکرہ لینا ہے پانچ لیں دس لیں مجھے کوئی طراز نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ پچاس بکرہ بھی لیں سو بکرہ بھی لیں یہ آپ کے لئے گفت ہے ماشاءاللہ سابر گوڑ فارم پہ ایک سائیڈ پہ آنے دے ادھر آپ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں پانچ بکرے خوبصورتی چیک کریں بھجن بکروں کی ماشاءاللہ حسن چیک کر لیں پانچ بکروں کا سودہ کرنا ہے نا ویڈ ساب پہ آجیں ویڈ ساب پہ ویڈ ساب نمبر تو آپ کو دے دیا ہے 0-335-47-47-487 در آنے دے یہ چیک کر لیں اب آپ کو دس بکرے بھی میں انشاءاللہ چیک کروا دیتا ہوں ایک بکرہ ساتھ اور ایڈ کاریر چھے بکروں کا ریڈ بتاتا ہوں یہ پانچ بکرے پانچ لاکھ ربکے ہیں یہ پیسی والے بکرے اس سے بڑے بکرے لینے ہیں خوبصورت نہیں لینے وہ آپ کو سستے دوں گا یہ چھے بکرے ہو جائیں گے یہ سات ماہ بھی آنے دے چلو یہ آپ سات بکرے چیک کر لیں ٹھیک ہے نا یہ سات بکرے ریڈ کم کر رہوں آپ کے لئے سات بکرے ستانوے ہزار کے حساب سے دے رہوں ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں ان کا ویڈیو کا لنک جو ہے نا ویڈس اپ پہ کر دیں اگر آپ کو چھوٹے بکرے چاہیئے نا میں آپ کو اس سے بڑے بکرے سستے ریڈ میں بھی دے سکتا ہوں لیکن نسل نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو سنگھ والے بکرے دکھا دیتا ہوں بھجن یہ دیکھیں دودھ پیتا بچہ بھی اسی ہزار ستہ ہزار پیگا لے کے لوگ تیار کرتے ہیں سال خدمت کرتے ہیں بھجن نسل کی چیز یہ ہوتی ہے اب اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے دن کم رہ گئے ہیں یہ مجبوری سے لوگ بیچ رہتے ہیں ان کے دل سے آپ پوچھیں ان کا بیچنے کا دل نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا دو مہنے بولتے ہیں مزید ہمیں مل جاتے ہیں چار مہنے ہم خدمت کر لیتے ہیں چار مہنوں میں ایک بکرہ ہمارا پانچ لاک ساڑھے پانچ لاک چھ لاک رب کا تیار ہوتا ٹھیک ہے نا وہ کیسے تیار ہوتا ہے اس طرح کا میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی ان کے خوراک کے دن شروع ہیں یہ دن ہوتے ہیں خوراک کے جو پورا سال پالتے ہیں نارمل چیزیں ان کو ڈالتے ہیں دن بڑھتے جاتے ہیں ان کے ریڈ جو ہے نا بڑھتے جاتے ہیں اور بکرے لے آ یار جلدی کا تین بکرے ڈال دس کا سیٹ بنا رہے ہیں لے آ جلدی کا اب دس بکروں کا سیٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پکڑ لے پکڑ لے بھجن کیا ہی بات ہے یار دس بکرے بہت ہی خوبصورت بغیر سنگوں کے بغیر لالش کے آپ کو ریڈ بتا رہوں بھجن دیکھیں یار آپ جب مارکیٹ سے بکرہ لے رہے ہوتے نا جب تک آپ کے دل کو چیز چھو نہ جائے نا تب تک آپ نہیں لیتے وجہ کیا ہے جب تک حسن نہ ہو آپ ادھر چیز پچاس والی پسند کر کے آتے ہیں پھر آپ لاکھ والی لے کے جاتے ہیں وجہ وجہ یہ ہوتی ہے بھجن آپ حسن کے اوپر جاتے ہیں زیادہ تر آپ بولتے ہیں سابر بھی ہم نسلی بکرہ لے کے جا رہے ہیں اور خوبصورت بکرہ لے کے جا رہے ہیں بھجن آپ یہ دس بکرے چیک کر لیں دس بکروں کا آپ کے ساتھ سودہ کرتا ہوں میرا ویڈس اپ پاس ٹائم کم ہے یعنی کہ لڑ کا سودہ کرنے میں آپ کو سنگو والے لڑ ایک اور بھی بنا کے دکھاتا ہوں تھوڑا چلا کے دکھا یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ ان کے ویٹ آپ چیک کر لیں دس بکرے ہیں ٹھیک ہے نا دس کا میرے ساتھ سودہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو کارگو بھی کار دوں گا گلابی دانے نکالے ہیں بڑے وی ای پی دانے نکالے ہیں اور ماشاء اللہ آپ ان کے حسن آپ کو دے رہوں یعنی پچانوے ہزار چلو کیا یاد رکھیں گے آپ بھی اس طرح سمجھیں پاکسان میں آپ کو گفت دے رہوں گفت آپ کو گفت تو آپ سمجھتے ہیں جو دیکھیں لوگ پچاس پچاس لاکھ کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں بھئی پچانوے ہزار بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا اگر آپ شوق کی دل کی قربانی کرتے ہیں آپ دس دانے ایسے بیچنے کے لئے لینے ہیں تو بیچنے والے تو آپ کو پتہ ہے آپ اگر روڈ پہ نکالیں تو ویگو والے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے کیونکہ ان کا اتنا حسن ہے جب آپ روڈ پہ نکالیں گے آپ کو پتہ چلے گا جانے دے اس سیڈ پہ جانے دے یہ چیک کالیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو میں ایک اور لارڈ دکھانے لگا ہوں وہ لارڈ لازمی دیکھیں ان کا ریڈ کم ہے ماشاءاللہ لے آیا یار دوسرے بکرے ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ جو لارڈ میں نے نکالی ہے نا بڑے بکروں کی ماشاءاللہ ان میں کلر والے بھی ڈال دی ہیں دو تین ابلک ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بکروں کی لارڈ بنا لی ہے دو چار چھے آٹھ اور نو بکرے ماشاءاللہ آپ توجہ کریں نو کے نو بکروں کا سودہ کرنا ہے بجن یہ بیانوے ہزار پہ کے حساب سے دے رہوں اب لارڈ کا ریڈ چیک کر لیں یار بکرے چیک کرانا آپ کو ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ بکرے بکروں کا ویڈ بھی دیکھیں بکروں کی نسل بھی دیکھیں ماشاءاللہ ادھر دیکھیں جو بڑے بکرے ہیں نا بڑے بکرے اگر آپ بڑے مارجن سے بچت کرنا چاہتے ہیں بھئی دو تین ماہ والے بچے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ ان کا دیڑھ سے دو منتق بکرے کا وزن ہے چھوڑ دے یار سارے بکروں کو چھوڑ دے ایک منتر یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ کھلے ہوا بکرے ہیں نا آپ کو بغیر جو سنگوں والے بکرے دیکھیں ان سے ڈبا لیں ماشاءاللہ بکرے دس کے دس بڑے بکرے ہیں کوئی چھوٹا بکرہ اس کے اندر نہیں ہے ان سے بڑے بکرے تین ہزار رپیہ میں نے آپ کو ڈسکون ڈال دیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ صرف تھوڑے سے سنگ میں بکرے یہ بھی اچھے ہیں یہ نہیں ہے آپ بولیں کیوں ہلکے بکرے نہیں بکرے سارے خوبصورت ہیں دیکھیں بکرہ اس میں کوئی ہلکا بکرہ نہیں ہے آپ ادھر توجہ ہو کریں دس کے دس چلا کے دکھا ہٹ جا یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے نا دس کا ریٹ ہوگے آپ لارڈ کا ریٹ ہوگا آپ کے ساتھ چلا کے دکھایا یہ چیک کر لیں اگر آپ کو کم بکرے ضرورت ہے نا کم بکرے دو بکرے چار بکرے یا چھے بکرے یا پانچ بکرے تو آپ ویٹس اپ پہ سکرین شارٹ بھیج سکتے ہیں اچھا ایک بات اور بھی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی پیاری بات بتاؤں گا آپ سے غلط فہمی اور غلط بات نہیں کروں گا ادھر آپ توجہ کریں یہ بچ جو کہ ہیں بغیر سنگوں والے خالص بکرے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے نا اور وہ نو بکرے ہیں یہ چودہ بکرے ہیں پندرہ ٹھیک ہے نا کل ٹوٹل پچیس بکرے تھے نا تو ان میں آپ خود حساب کر لیں کتنے بکرے ہیں اور ان کا کیا ریٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بجن یہ والا بکرہ نکال کے نا پھر سودہ ہوگا کیونکہ وہ الگ بندہ ہے لے بھی رہے کیا پتہ سودہ ہو جائے ہمارا یہ بکرے ان سے اچھے بکرے ہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پچانوے ہزار پر ریٹ دیا پوری لٹ لے آنا یا چھوڑ دے سارے کٹھے ایک منٹ آپ توجہ کریں یہ بکرے بڑے ہیں یا یہ بکرے بڑے ہیں بکرے سارے خوبصورت ہیں اچھے یہ ان بندوں کے لئے ہے یہ پانچ بکرے کلر والے نکال کے بیس بکروں کا آپ میرے ساتھ سودہ کر لیں اگر آپ بزنس مین ہیں یا بزنس کے لئے کچھ چیز لینا چاہتے ہیں بیجن اگر آپ لٹ اٹھانا چاہتے ہیں اگر آپ کاروباری ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کارگو چاہیے کارگو بھی ہو جائیں گے اگر خود بھی آنا ہے آپ خود بھی آ کے لے سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں لٹ کا سودہ کرنے لگے ہیں بجن پوری لٹ اٹھاتے ہیں نا ریٹ آپ کے ساتھ سستہ تیہ ہوگا وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کاروبار کرنا ہے پیسہ کمانا ہے چیزیں دیکھیں الگ جینور کا تو آپ کو پتہ الگ ریٹ ہی ہوگا آپ لٹ میں لے رہے ہیں لٹ میں آج ریٹ سستہ دوں گا تو آپ دوبارہ آئیں گے میرے پاس اگر مہنگا دوں گا تو میرے پاس نہیں آئیں گے آپ بھئی میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں 0-335-47-46-487 اور دوسرا میرا نمبر تھا 36 والا آپ کے پاس ہوگا اور دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں پھر سودہ کرتے ہیں ویٹس اپ نمبر ہے 0-336-232-77-77 لٹ کا سودہ کرنا ہے نا آپ کار کر لیں وہ کیوں جو بزنس کے لئے لیتے ہیں وہ بولتے ہیں بھئی ہمارے بکرو ہم لے رہے ہیں سابر بھی ہم نے آگے بیچنے ہوتے ہیں ہمارا ریٹ خراب نہ کرو بھئی لٹ میں ریٹ آپ کو اچھا دے دوں گا اگر لینے آج انشاءاللہ آ رہے ہیں یا کل آ رہے ہیں آپ کار کر کے آج ہیں سابر بھی ہم مال لینے کے لئے آ رہے ہیں ان کی ویڈیو پر سینڈ کر دوں گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بھی بتا دیتا ہوں ان کا ریٹ کرنا ہے نا ورڈ سب پر آج ہے